بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم خواب میں چھپکلی کو مختلف طریقوں سے دیکھتے ہیں جیسا کہ چھپکلی دیکھنا بہت دھیر ساری چھپکلی دیکھنا چھپکلی کا کاٹنا یا چھپکلی کا گوشت کھانا اس طرح ان سب کی مختلف تعبیریں ہیں ان سب تعبیروں کو جاننے کے لیے میری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار میں پناہ لی تو مکڑی نے یہ کام کیا کہ ایک جال بنا دیا جس سے آنے والے دشمن کو ایسا محسوس ہوا جیسے برسوں سے کوئی نہیں ہے مگر چھپکلی نے دشمن کو اپنی آنکھوں کے اشارے سے بتایا کہ اس غار میں کوئی موجود ہے اس واقعے کی وجہ سے علماء مدبرین بیان کرتے ہیں کہ چھپکلی ایک کمزور دشمن ہے چھپکلی کا خواب میں دیکھنا کمزور اور فسادی دشمن پر دلیل کرتا ہے اگر کوئی شخص خواب میں چھپکلی دیکھے تو یہ کسی برے آدمی کی نشانی ہے جو لوگوں کے درمیان چگلی کے ذریعے فساد ڈالتا ہے اور ان کے درمیان لڑائی پیدا کرتا ہے اگر کوئی شخص خواب میں چھپکلی کو مار دے تو یہ برے اور فسادی انسان سے بچنے اور نجات حاصل کرنے کی دلیل ہے خواب میں اگر کوئی چھپکلی کو دیکھ کر ڈر رہا ہے تو یہ برے انسان کے شر اور تکلیف سے ڈرنے کی علامت ہے اگر کوئی خواب میں بہت زیادہ چھپکلی دیکھے تو یہ رنج و غم ملنے اور مسیبت آنے کی دلیل ہے اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کو چھپکلی نے کاتا ہے تو یہ کسی فسادی اور برے انسان سے نقصان پہنچنے کی دلیل ہے اگر کوئی شخص خواب میں چھپکلی کو بھاگتے ہوئے دیکھے اندر مریحوی چھپکلی دیکھنا شر اور آفت سے بچنے کی علامت ہے اللہ پاک اس کو ہر مسئیبہ سے محفوظ رکھیں گے انشاءاللہ خواب میں اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے چھپکلی کھائی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ غیبت کرے گا اور کسی کی چگلی کرے گا خواب میں چھپکلی دیکھنا یہ عام طور پر مخالفت کے اثرات یا جادو کی نشانیاں ہیں اگر کسی صحت مند شخص کو چھپکلی نظر آئے جو بیمار نہیں تو اس کا مطلب ہے اس پر جادو وغیرہ کے اثرات ہیں خواب میں ایک سے زیادہ چھپکلی کا نظر آنا جادو کی بھی نشانی ہوتی ہے اور انسان گردش وغیرہ میں پڑ جاتا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں یہ تھی ہماری آج کی خواب اور اس کی تعبیریں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹس میں مجھ سے ضرور پوچھئے اگر آپ کسی تعبیر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ